بسم اللہ الرحمن الرحیم نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک دفعہ انسان کو لگ جائے تو وہ کبھی نہیں چھوٹتا چاہے وہ حلال چیز کا ہو چاہے وہ حرام چیز کا ہو حرام چیز میں جیسے ہی شراب ہو گئی افیوم، چرس وغیرہ جو بھی اس طرح کا نشہ ہوتا ہے اور اس طرح کے جو بھی نشہ ہوتے ہیں اور جو حلال چیزوں میں ہیں جیسے پان ہے اور یہ چھالیا ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سائی چیزیں کھانے پینے کی بہت سائی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زبان کو اگر لگ جائے تو وہ کبھی چھوٹتی نہیں ہے پھر چاہے انسان کے باپ پیسہ ہو نہ ہو تو وہ اس کا دل چاہتا ہے وہ چیز کرنے کے لیے اور پھر وہ مجبور بھی ہوتا ہے غلط کام کرنے کے لیے اور اس کو پورا ہونے کے لیے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی چیز کی ایک تو زیادہ تعریف مت کریں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کسی بھی کھانے کی بہت زیادہ تعریف نہ کرو ورنہ اس کو دوبارہ کھانے کا پھر دل چاہتا ہے تو کوئی بھی چیز ہو کبھی بھی اس کو اپنی عادت مت بنائے ٹھیک ہے نا جیسے کوئی نشہ کرتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اگر کسی کو عادت ایسے ہو جاتی ہے نشہ کی یا کوئی غلط چیزوں کی تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اگر آپ وہ کر لے تو انشاء اللہ تعالی اس کی برکت سے وہ چیز ختم ہو جائے گی اس طرح مومنون ہے قرآن کے اندر روزانہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اگر تو مرد ہے جس کو نشہ کا مسئلہ ہے تو اس کی بیوی بہن والدہ وہ پڑھ دیں اور اگر کسی اور کوئی اور پڑھے گا اس کے لیے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ کے ایک دفعہ سطح مومنون کو پانی پر دم کر دیں اور پورا دن وہی پانی اس کو پلائیں بس یہ عمل ہے روزانہ یہ عمل کریں اور سارا دن وہ پانی پلائیں اور پانی تھوڑا سا اس کے چہرے پہ بھی چھڑک دیں وہ اپنے چہرے پہ بھی ملنے ذرا تو اس صورت کی برکت سے یہ ہوگا کہ وہ جو نشہ کرتا ہے تو وہ چیز اس سے چھوٹ جائے گی اور وہ اس جو بیماری ہے نشہ والی اس سے دور ہو جائے گا